لیکن اب پورے مسلمان کھل کے کانگریس کو ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں ان کے خدم میں خدم ڈالیں گے لیکن ان کی بھی بھاگے داری ہونا چاہیے کیابنیٹ کے اندر خرگے جی سے اور سونیا جی سے ہم جو سو کی نویزن کر رہے ہیں اور جو ان سے ان کو اپیل کر رہے ہیں کہ کیابنیٹ کے اندر ایک مسلمان کو لینا ضروری ہے نمشکار میں نور جہاں اور آپ دیکھ رہے ہیں جنیت آواز ہمارے ساتھ کچھ لوگ موجود ہیں یہاں پہ تیلنگانہ سے آئے ہوئے ہیں یہ لوگ ان کی کیا سمسیاں ہے کیا پریشانیاں ہیں وہی جاننے کی کوشش کرتے ہیں ان سے سر کیا کہیں گے آپ تیلنگانہ سے کیا پریشانی لے کے آئے ہیں یہاں پہ میڈم تیلنگانہ میں پریشانی کی تو کوئی بات نہیں ہے ابھی ہمارے پاس تیلنگانہ میں ایک بھی مسلم کو کامیٹ میں نہیں لیا گیا بکاز آف کے مسلم ہمارے پاس ایک بھی نہیں جیتا جیسے بگر فارمل میسٹر محمد علی شبیر بھی ہار گئے یہ لوگ جو چھے سا سیٹ دیئے نا کانگریس یہ بی آر ایس یم ایم بی جی پی ملکر یہ لوگ مسلمانوں کو ہرا دی کیونکہ یہ لوگ کامیٹ میں نہیں لیا نا بلکہ تو مسئلہ کیا رہا ہے پیدی بار ہمارے پاس تیلنگانہ میں جب آندہ پاس تیلنگانہ میں ملا ہوا تھا تب ہی بھی تھے فرسٹ ہمیں ابھی ایک کوئی ریپریزنٹ نہیں یہ مہنٹی کا وہاں پر تو ابھی ایک محمد علی شبیر کو وہاں پر ایک میناٹی OBC اور دلی تیشتی کا اڈویزری کامیٹی کا چیلنمنٹ بنایا گیا کیونکہ ان کو ریپریزنٹ ہونا ہے ریپریزنٹ جی وہاں کے مکھے مانتی اور ملو بٹی ڈیپٹی سی ام کام تو ٹھیک کریں جو چھے گارنٹی سوینے جی اور راہول جی جب وہاں پر بول کے گئے تھے اس میں تو پہلے ہی دو ہو گئے تھے ایک تو مہلا کو بس فری اور دسلاک کارے کے شریف تھا اور ابھی دو ہو رہے ہیں کرنٹ فری دو سی نوٹ کو کرنٹ فری ہے اور پانچ سو روپے گیا سنڈر ابھی نیکسٹ من سے ہو رہا ہے کام تو ٹھیک کر رہے ہیں اور ہماری گزاری چھے ریونتری جی سے کہ کیابینٹ میں ایک مسلم کو ریپریزنٹ کریں تو اس کی کچھ خاص کارن کی مطلب کس وجہ سے لے نہیں رہے ہیں وہ تو ہماری بھی مجبوری تھی جو چھے ساتھ سیٹ جو مسلم کھڑے تھے یہ ایک بھی نہیں جیتا اس میں تو مطلب کہاں سے لیں گے انہوں جیسے بی جی پی بی آریس مجلس مل کر یہ کانگریس کے تمام لوگوں کو ہرا دیے ہرا نیک ویسے ابھی ایک بھی ہمارا کیابینٹ نہیں ہے مسلم اب اس کو ملسی وغیرہ لے کر پھر اس کو کیابینٹ میں لینا پڑے گا تو مطلب آپ کیا چاہ رہے ہیں کہ کیابینٹ میں مسلم کو جگہ دی جائے تاکہ مسلم بھی آگے اپنے آواز اٹھا سکے آگے بڑھ سکے ہاں بے شک ابھی تو تیلنگانہ کے اندر پوری مسلم جنتہ کانگریس پارٹی کے ساتھ ہے اور پورا کھل کے وڑ دی لہذا ہماری بچکسمتی کیا ہے اس کے اندر ہمارے نمائندے پانچھے جنرے وہ کھڑے ہوئے ان کو جہو سو کی ام آئی ام بی آر ایس بی جی پی ملکے ہرہا ہے لہذا کیابینٹ کے اندر کوئی بھاگے داری نہیں ہے اس لئے ہم یہاں پہ جہو سو کی کانگریس ہائی کمانڈ سے یہ رکمنٹ کرنا ہے برا ایک شخص کسی کو بھی کیابینٹ کے اندر جہو سو کی لیجئے کیونکہ مسلمان کا ریپیلنٹو رہنا چاہیے کیابینٹ کے اندر ایک مسلمان کو لینا ضروری ہے کیونکہ ہماری ریپیزنٹی نہیں ہے تو ہم کس کو بولیں گے تکلیب ہماری ہم کس کو ہماری آواز ہی نہیں ہے لہذا برا اے مہربانی کرکا یہ جو ہائی کمانڈ ہماری گزارش کو جو سو کی اپلیمنٹ میں لاتیوں کو بھروسہ ہے کیونکہ بھاگ پر سرکار کرتے ہیں ویسے کانگریس سرکار نہیں کرتے ہیں سب کو ساتھ میں ہی لے کے چلتے ہیں سب کو ساتھ لے کے چلنے والی پارٹی ہے کسی کو الگ نہیں کر سکتی خاص کر کے یہاں پر جو سو کی دیش کے آزادی جیب سے مسلمان کانگریس کے ساتھی ہے خیر کچھ تھوڑے تھوڑے خطوں کے اندر تھوڑا یہ ہو گیا لیکن اب پورے مسلمان کھل کے کانگریس کے ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں ان کے خدم میں خدم دالیں گے لیکن ان کی بھی بھاگے داری ہونا چاہیے کیابینٹ کے اندر یہ ہم جو سو کی یہ ریکرسٹ کر رہے ہیں کہ برائے مہروانی ایک مسلمان نمائندے کو کیابینٹ کے اندر لینا ضروری ہے تو مطلب مکھے طور پر آپ لوگ کی مانگیں کیا ہیں کہ ایک کیابینٹ میں مسلم کو لینا ضروری ہے اور اس کے علاوہ کوئی اور مانگ اس کے علاوہ کوئی مانگ نہیں ہے میڈم ہم تو چاہتے ہیں کہ ہمارے دیش کے آنے والے دوزار چوبیس کے لوگ سباس الیکشنز میں ہمارے دیش کے حردیل عزیز راہل گاندی جی کو پریمیسٹر بننا بنانا بلکہ ہمارا خواب ہے وہ اور کیا ہے ہندوستان میں جتے بھی مسلمس جتے بھی مسلم کر تمام کمیٹی ووٹ دیتے ہیں تمام کمیٹی ووٹ دیتے ہیں اور جیسے برحمان گرڈی کو دالتے ہیں جب مسلم کھڑا تو پھر یہ لوگ نہیں دالتے ہیں جب مسلم کھڑا تو پھر یہ لوگ نہیں دالتے ہیں ہم گوٹ تو اسی طور پر ان کی ڈیمانڈ ہے کہ کیبنیٹ میں ایک مسلم کو بھی لینا چاہیے تاکہ جو مسلم لوگ ہیں وہ کھل کر سامنے آئے اور اپنی بات بھی رکھ سکے تو باقی آگے دیکھنا ہی گی کب تک جو کانگریس سرکار ہیں ان کی کب تک سنتی ہیں باقی کمنٹ بوکس میں نے پرتکریہ ضرور دیجئے